استعمالی flawed آپ ان کا ارپی اپیٹس آجات کے ارپیٹسے کو حق سے فارمیلے میں guns نامح یقاء خلق جورتی ہے خیلق سور blanc ہے اگر یہ事 لابد پیٹس ہے κά后 ہے Sungai 500mm پر F44 لابد یہ تردادی استعمالی بانดری قدفmillی اپیٹس کے پاس ارپیٹسے کے ورندے ہیں اگر اپرٹس کو اپیٹس سور får یا فوکل یہ باورمالی لینڈسکیپ کی لئے لیکن استعمال فکس زیادہ بنالی ہے اگر آپ کو پورٹریٹ کرنے ہیں تو آپ اپرچر کم کرنے گا ایک اپرچر کم سے اپرچر کام کریں گے امیج میں اپرچر نمبر فقط ہے اس ایمیج میں میں اپرچر کم سے اپرچر کام کرنے گا اپرچر کم میں صرف میں بڑا ہے ار Congon اس سے آپ کو ایڈیا میں ہے کہ کتنیوی اپرچر آپ کے اپرچر پر پر ڈیپینڈ کرتی ہے اگر بڑا نمبر ہوتا ہے تو زیادہ depth of field ہوتی ہے depth of field کا مطلب ہوتا ہے کتنا area آپ کا focus میں آ سکتا ہے وہ plane of focus for example اگر آپ چھوٹا aperture use کر رہے ہیں جس کا number بڑا ہے f over 10 تو زیادہ سے زیادہ area focus میں آگا اگر آپ بڑا aperture use کر رہے ہیں مطلب چھوٹا f number جیسے f over 1.4 تو آپ کی چھوٹی سے چھوٹی area جو ہے focus میں آگا یہ basically focal plane کہلاتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ دو images میں side by side لگا رہا ہوں تاکہ آپ دونوں کو easily سمجھ سکیں یہ تھی تھوڑی سی detail aperture کے بارے میں next video میں میں آپ کو ISO کے بارے میں explain کروں گا اور اس سے next videos میں انشاءاللہ اور tips tricks اور technical details ہوں گے photography اور videography سے related camera body سے related lens سے related میں ہوں مسیح علی canon certified photographer with 10 years of experience in the industry expertise میری ہیں interior architecture photography product photography اور food photography ملتے ہیں next video میں انشاءاللہ see you soon